موسیقی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور ڈس لائک ضرور کریں آئیے بات کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی بہران ایک نیا مور لے رہا ہے جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ایک بہت بڑے سیاسی بہران میں مبتلا ہو چکی ہے یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے آج قومی اسیملی سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے جہاں 178 عراقین اسیملی نے ان کو ووٹ دے کر ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جہاں جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ کیا تھا اب لگتا ہے وہی کھیل عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے اور اب لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو چین سے حکومت نہیں کرنے دیا جائے گا یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب یوسف رضا گلانی جو ایک زمانے میں پاکستان کے وزیر آزم رہ چکے ہیں ان کو سینٹ کے الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی ان کا مقابلہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کے ساتھ تھا جو کہ پاکستان کے اس وقت وزیر خزانہ ہیں یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یوسف رضا گلانی پر ایک زمانے میں یہ الزمات تھے کہ انہوں نے عاصف علی زرداری صاحب کے سویس اکاؤنٹس کے حوالے سے خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا اور چونکہ عاصف علی زرداری کے ملینز آف ڈالرز سویس بینکس میں موجود ہیں جن کو واپس لانے کے لیے اس وقت کی حکومت کوشش کر رہی تھی اور سپریم کورٹ نے بقاعدہ ان کو یہ ہدایات جاری کریں تھی کہ آپ خط ضرور لکھیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا بعد میں ان پر صدر رجب طیب اردگان کی بیوی کے ہار کے حوالے سے بھی چوری کا الزام لگایا گیا تھا جو ایک انتہائی سنگین الزام تھا لیکن اب ایک ایسا شخص سینٹ کا رکن منتخب ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اب سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہے تو پاکستان کی صورتحال بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے پچھلے اپنے لیکچرز میں کہا تھا کہ پاکستان اپنے وجود کا جواز کھو چکا ہے پاکستان چونکہ اللہ کے اسلامی نظام کے مطالبے پر وجود میں آیا تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں پاکستانی اشرافیہ پاکستانی امائدین نے اس اللہ سے کیے وعدے کو نبھایا نہیں ہے اور پاکستان اب اپنے خاتمے کی طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں پاکستان میں موجودہ سیاسی بہران اس کو ایک بہت بڑے کردار کی طرف لے کر جائے گا یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان سن 1947 سے لے کر اب تک بڑے بڑے سیاسی بہرانوں سے گزر چکا ہے جہاں پر مختلف سیاسی لیڈروں نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے مملکت اور قوم کو استعمال کیا ہے اور ان کی کبھی یہ کوشش نہیں رہی کہ وہ پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں سودی نظام سے چھٹکارہ پائیں یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کی بنیادی ہل چکی ہیں اور کرونا وائرس کے آنے کے بعد صورتحال انتہائی گمبیر ہو چکی ہے یہاں تھوڑا سا اگر تاریخ میں تجزیہ جا کر کریں تو پاکستان کی صورتحال عظیم بادشاہ اور اندیب علامگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت کی دور سے بہت حد تک ملتی ہوئی ہے جہاں پر مختلف بادشاہ ان کی وفات کے بعد اقتدار میں آئے اور مغل یا حکومت انتہائی پولیٹیکل کے عوض کا شکار ہو چکی تھی حال یہ تھا کہ قریبا قریبا سات برسوں میں نو کے قریب مغل حکمران مقرر کیے گئے تھے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ اٹھارہ سو ستاون تک آتے آتے انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے پاکستان کی صورتحال بہت حد تک اس سے ملتی ہوئی ہے جہاں حکمران اپنی آیاشیوں میں ہمیشہ مبتلا رہے اور کسی نے بھی اورنزے والامگیر کی طرح یہ کوشش نہیں کری کہ پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نافذ کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد اب صورتحال انتہائی گمبیر ہو چکی ہے جہاں پر ہماری اشرافیہ کو کسی طور پر بھی یہ ان کو یہ شعور نہیں ہے یہ احساس نہیں ہے کہ عوام کس طریقے سے کس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی اروج پر پہنچ رہی ہے سردوں پر لگ رہا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی جنگ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے اور ہماری سیاسی اشرافیہ اس وقت ایک دوسرے پر الزامات آیت کرتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ کبھی یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کا قصور ہے اپوزیشن حکومت کو الزامات آیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حکومت کا قصور ہے کہ ملک میں اس وقت مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان اس بھور سے اس سیاسی بھور میں گرفتار ہو چکا ہے ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو اس برائی سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے جہاں پر ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پاکستان میں صدارتی نظام کو نافذ کریں ساتھی ساتھ اسیملیوں کو تحلیل کر کے ایک نیا نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں جہاں پر بیوروکریٹس وغیرہ اور دیگر جو ٹیکنوکریٹس جو اسلام پر بھی عمل کرتے ہوں اور ملک کے ساتھ مخلص ہوں وہ ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی حکومت بنا سکیں جو اس نظام سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں ہم یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سن دوہزار بیس سے سن دوہزار تیس تک انتہائی پھر ہمیں مختلف دنیا کے ممالک میں ڈیفرنٹ نظر آئے گی یہاں پر ہم آپ کو سورہ عذاب کی وہ آیت سناتے ہیں جہاں اللہ تعالی نے منافقوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم صدرے نہیں تو اللہ تعالی تمہیں انتہائی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اس سلسلے میں اللہ تعالی یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عذاب کی آیت نمبر تریسٹھ میں کہ اللہ تعالی کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے اپنا جو طرزی عمل اختیار کیا تھا اس پر اللہ تعالی نے ان کو دھمکی دی تھی کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان کے ان سیاستدانوں کی ہے جہاں پر وہ ہر زمانے میں اس منافقت کا ثبوت دیتے رہے ہیں کہ کبھی کوئی اسی لیڈر کو جتبا دیا جاتا ہے کبھی وہ کسی لیڈر کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کرسیاں بدلتے رہتے ہیں لیکن کرونا وائرس کے آنے کے بعد صورتحال انتہائی مختلف ہو چکی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب اللہ تعالی کی سنت اللہ تعالی کی مار ان پر پڑھنے والی ہے آئیے پڑھتے ہیں آیات کو اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ پس منظر کے لیے سورہ آزاب کی آیت نمبر ساٹھ ایک سٹھ با سٹھ اور تیرے سٹھ کا متعلق کر سکتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان پر ہر طرف سے اللہ لانت کی بہچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ایون کے بڑے بڑے فلوسفرز بھی اللہ کی اس سنت کے معاملے میں قائل نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سٹیورٹ مل جیسا عظیم فلوسفر بھی قریباً قریباً یہی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالی کا نظام اللہ تعالی کی سنت اللہ تعالی کے قوانین اس کائنات پر ایسے لاغو اور اس طریقے سے اس پر عمل پہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں پوری دنیا میں یہ بات نظر آتی ہے کہ کبھی بھی آپ چیج نہیں دیکھتے یہی وجہ ہے کہ سورج صبح کے وقت نکلتا ہے اور شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے اور پھر رات آتی ہے ہوائیں چلتی ہیں موسم آتے ہیں اور سردی اور گرمی کا حساب ہمی تشیصہ سے قائم رہا ہے تو اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ جب کبھی بھی لوگ اس منافقت کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی مار ان پر پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سن دو ہزار بیس سے دو سن دو ہزار تیس کے درمیان ہمیں پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پاکستان چھوٹی سی ریاستوں میں تقسیم ہو سکتا ہے یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت چین اور انڈیا کے درمیان جو کشیرگی اور مخاسمت پائی جاتی ہے اس سے انڈیا کی معیشت کو انتہائی شدید نقصان پہنچا ہے انڈیا کی معیشت مائنس تھرٹی سکس کہ قریب قریب گرنچ کر چکی ہے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو پروٹیسٹ ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں جہاں مودی حکومت کسی طریقے سے بھی پروٹیسٹ سے نجات کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتی ہے اور پاکستان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا گو کہ اس میں چین کا کیا کردار ہوگا یہ ابھی تک نہیں پتا ہے لیکن چین کیا واقعہ تن پاکستان کی مدد کو آئے گا اس حوالے سے کوئی بات بھی کہنا کبل از وقت ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے بچائے لیکن لگتا یہ ہے کہ ہماری سیاستی اشرافیہ ہمارے حکمران ہمارے قائدین صرف اور صرف اس وقت اپنے نمبر گیمی میں لگے ہوئے ہیں ان کو صرف اس چیز سے مطلب ہے کہ قومی اسیملی میں اور سینٹ میں ان کے کتنے نمبر پورے ہوتے ہیں ان کو کسی طریقے سے بھی عوام کے دکھوں کا اور مسائل کا کوئی جتراک نہیں ہے اس سے کوئی حمدردی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کے دلوں میں عوام کے لئے رحم پیدا کرے اور ساتھ ساتھ پاکستان کو قائم اور دائم رکھیں آمین سمامی